پاکستان کے پاسپورٹ کے اور پاکستانی کو عزت نہیں ہے تو اس کا پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے پاکستانی جاتے ہیں ان لیگل ایکٹیوٹیز میں مبتلا مت ہوں ایک اپنا ایک سٹیٹس بنائیں اب ہمارا پاسپورٹ آخری پانچوے نمبر پہ رہ گیا ہے پارے حکمران جب گہر ممالک میں جاتے ہیں جب جاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کھاتے بیٹھتے ہیں تو یہ ان کو چاہیے کہ اپنے پاکستانی کے لئے آواز اٹھائیں لیکن یہ اپنے پاکستانی کے لئے آواز میں اٹھاتا ہے یہ صرف اپنا جو ہے اپنے بینفیٹس کے لئے ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں صرف اپنا مطلب لیتے ہیں اور that's it انہوں نے کبھی بھی عوام کے لئے آواز میں اٹھائے کہ آپ ہمارے پاکستانی کے لئے ایک ویلیو چاہے نا وہ آپ کو حکمرانہ بناتا ہے پاکستانی طبقہ اتنا بدنام ہو چکا ہے آپ کو پہلے تو پتے کہ ہمیں وزا زینی دیا جاتے ہیں پاکستانی even that اب دبائی کا بھی وزا پلائے کرے ہیں تو اس کے لئے بھی ان کو کتنے مہینے ویٹ کروا دیا جاتے ہیں کہ ابھی آپ ہولڈ کریں اس کے مقابلے میں بنگلہ دیشی ہیں اس کے مقابلے میں انڈینز ہیں ان کو فوراں وزا مل جاتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ پاکستانی جو ہے نا وہ بھوکے ہیں ٹھیک ہے وہ بیگرز ہیں وہ کہیں بھی جا آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا پاکستانی کتنی بڑی تعداد میں گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے مدینہ میں مانگ رہے ہیں پاکستان میں آپ دیکھ لیں پاکستانی پاکستانی کو برداشت نہیں کرتا پاکستان میں پاکستانی سیف نہیں ہے پاکستان میں پاکستان کا کوئی امیج نہیں ہے کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے تو ہیلو فرنڈز میں ہوں ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساگر ٹوڈے تو آج ہم بات کریں گے پاکستانی عوام سے ٹوپک ہوگا کہ پاکستان کی جو عوام ہے جب وہ بہار دیشوں میں جاتی ہے یا کہیں پہ بھی جاتی ہے پاکستان کی عوام کا خالی مزاک اڑایا جاتا ہے ان کی کوئی بھی عزت نہیں ہوتی ہے تو پاکستانی عوام سے آج ہم خود پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہے کہ پاکستان کی عوام کی لوگ عزت نہیں کرتے ہیں بہار کے دیش پاکستان کی عوام کی یا پاکستان کے لوگ کی بلکل بھی عزت نہیں کرتا اس کے پیچھے کا قارن کیا ہے اس کے پیچھے کا کیا راز ہے پاکستان کی عوام سے ان کی مو زبانی سنیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اوریجنل لنک جو ہے وہ میں نے دسٹرپشن باکس میں دے دیا وہاں جاکہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کا کریٹ جاتا ہے سنا امجد اوفیشل چینل کو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیک کیجئے ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اب سے ہر سنڈے کو رات کے آٹھ سے نو بجے ہم آپ کے سامنے آئیں گے live streaming پر ہم آپ کو ملیں گے ہر سنڈے رات کے آٹھ سے نو بجے کے بیچ میں اس سمیں آپ one to one face to face کوئی بھی سوال جواب ہو آپ کو پوچھ سکتے ہیں آپ کے کوئی بھی questions ہیں اس کا آپ کو reply دیا جائے گا اس کا آپ کو answer دیا جائے گا تو آپ کی میرے سے one to one face to face آپ کی بات ہوگی ہر سنڈے رات کو آٹھ سے نو بجے کے بیچ میں live stream پر میں آؤں گا اور آپ لوگوں سے ملوں گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستانی جاتے ہیں ان لیگل ایکٹیویٹیز میں مبتلا مت ہوں ایک اپنا ایک status بنائیں اپنا ایک مقام بنائیں اب ہمارا passport آخری پانچوے نمبر پر رہ گیا ہے جب تک آپ اپنے یہاں سے دیکھیں اس کے اندر کہ ہمارے میں کیا کیا کمی ہے ہمیں لوگ کیوں ہمیں الیدہ کیوں میں کھڑا کیا گیا ہے میں ابھی سعودی عرب سے آئے ہوں حج کر کے یقین کریں کہ بنگلہ دیشی ہمارا مزاک اڑاتے ہیں لفٹ میں جب جاتے تھے تو وہ بنگلہ دیشی لوگ بھرما کے لوگ مزاک اڑا رہے ہیں ہمارا میرا انٹریویو کر رہے ہیں میں آپ کو ایک گالی دے دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو سوری بول دیتا ہوں کیا وہ آپ کا ایمیج واپس آ سکتا ہے جو پاکستانیوں کی جو انسی ہے ہمارے کروڑا لوگوں کی جو ایمیج خراب ہوئا ہے کیا وہ اس کا اضالہ کر سکتا ہے کینیڈا یوکے کیا اس کا اضالہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں متحد ہو اور اس کے اوپر آواز اٹھائیں اسمبلی میں آواز اٹھنے چاہیے ہیں اگر ویڈرڈ ویڈے پہ گیا ہوں تو وہاں پہ بھیک مانگنی نہ شروع کر دوں اگر میں ویڈرڈ ویڈے پہ گیا ہوں تو میں وہاں پہ جا کے سکپنا ہو جاؤں وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو ہم یہاں سے ٹھیک کریں اپنے آپ کو ایک فرض ہے واحد اپنے آپ کو ٹھیک کریں پورا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا سر یہ ہماری گلتی ہے خود کی میں خود جرمن سے ہی ہوں اور وہاں پہ پاکستانیوں کے عزت بلکل بھی نہیں ہے اور یہ گلتی کیا ہے یہ ہم لوگوں کی اپنی ہے میرے سکول کے اندر میرے جو سکول کے اندر ہے وہاں پہ پاکستانیوں کے بلکل کوئی عزت نہیں کی جاتی اور وہ مجھے بھی نہیں سمجھتے کہ میں پاکستانی ہوں کہ تم پاکستانی ہوئی نہیں پاکستانی یہ کرتے پاکستانی وہ ہیں پاکستانی وہ ہیں یہ خدا ہم لوگ نے اپنی امیج کھڑا ہمارے روائیں ہیں جیسے اب کوئی لڑکی جا رہی ہے اب اسے دیکھی جائیں گے ایسے دیکھیں گے جیسے پتہ نہیں کیا ہے اب وہاں پہ بھی ہیں ہم لوگ جرمن پہنچ گئے ہیں پاکستانی ہیں جرمن پہنچ گئے ہیں لیکن وہاں پہ بھی نہیں ہنا نے رکنا وہاں پہ تو اب تھوڑا سو ایڈکیٹس دکھاؤ کہ ہم لوگ بھی ہیں عزتدار اسلامی کے کنٹری سے ہم لوگ تو یہ ہم آپ کو خود ہی بدلیں گے تو پھیڑ ہی کچھ ہو گا اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری حکومت ہے جو ہمارے پولیٹیشن ہیں یہ اس کی مین وجہ وہ ہیں کیونکہ دیکھیں اگر تو ہمارے حکمران جب گہر ممالک میں جاتے ہیں جب جاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کھاتے بیٹھتے ہیں تو یہ ان کو چاہی کہ اپنے پاکستانی کے لئے آواز اٹھائیں لیکن یہ اپنے پاکستانی کے لئے آواز اٹھاتے ہیں یہ صرف اپنا جو ہے اپنے بینفیٹس کے لئے ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں صرف اپنا مطلب لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں حکمران کا کام ہوتا ہے کہ اپنی عوام کے لئے آواز اٹھانا جبکہ یہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں یہ صرف ایک دوسرے کے لئے آواز اٹھاتے ہیں انہوں نے اسے بارے لگائی ہوئی ہیں یہ باری میری یہ باری تیرہی ہے پاکستانی کسی بھی اچھے ہوتے پر جوب نے ان کو ملتی ہے کیوں کیونکہ پاکستانی کوئی ایڈکیٹیٹی نہیں سمجھا جاتا پاکستانی کو دہشت کے سمجھا جاتا اور کی مین وجہ کون ہے ہمارے حکمران ہیں یہ صرف اس لئے اپنے آواز کو دبا ہے یہ آئی ایم ایف کے دبے ہوئے ہیں یہ صرف کرز لینے کے لئے اگر آواز اٹھائیں گوہاں کارز جائے وہ باند ہو جائے گا ان کو کہنا کہیں لگتے ہیں کہ پاکستانی جو ہے نا وہ بھوکے ہیں ٹھیک ہے وہ بیگرز ہیں وہ کہیں بھی جا آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا کہ پاکستانی کتنی بڑی تعداد میں گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے مدینہ میں مانگ رہے ہیں بیٹھ کے کچھ پاکستانی ہیں جو یہاں سے وزیٹ ویزا پہ جاتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے غائب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم جائیں گے ہم کمائیں گے اور ہمیں یہ لوگ پکڑنا پائیں اور پاکستانیوں کا امیج اتنا گندہ بن گیا نا انٹرنیشنل لیول پہ کہ پاکستانیوں کو وہ دیکھتے ہی اس نظر سے آئے کہ یا تو یہ بکھاری ہیں یا تو یہ مانگنا ہے یا تو یہ ہمارا بھی کلچر خراب ہے پاکستان میں پاکستانی سیف نہیں ہے پاکستان میں پاکستان کا کوئی امیج نہیں ہے کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے کسی بھی طرز پہ کوئی بھی لڑائی اور جھگڑا اس میں لڑکا ہی کسور وار ہوتا ہے کہ جس طرح لڑکیاں ہو سکتا ہے لڑکیوں نے کیا ہو لیکن لڑکے کو مار پیٹی جیسی ہماری عوام ہے ہمیں حکمران بھی ویسے دیئے گئے ہیں ہمارے حکمران بھی باہر جا کے بھیک مانگتے ہیں تو جناب پاکستانیوں کے امیج اس کے در ڈاؤن ہو گیا اور پاکستانی ہے ہی لیبر تب کا پاکستانی اپنے بلبوتے پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے میرا ماننا ہے ہم لوگ ان کو عمرے گزر گئی ہیں آپ کو گزر گئی مجھے گزر گئی ہیں ہم لوگ اپنا امیج اس طرح سے بیلٹ نہیں کر پائے ہم آج کل بھی لے بڑھتے ہیں ہم آج بھی لے بڑھا ہے اسی لیے کوئی بھی کسور ہے وہ پاکستانی بلکل ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے تک پاکستانیوں کو بلکل باہر کا وزا نہیں ملے گا جو بھی دو وقت کی سوکھی روٹی کھانی ہے وہ آپ کو پاکستان میں کھانے پڑے گی کیونکہ یہ آپ لوگ ڈیزرف کرتے ہیں میرے خیال سے تو فرنڈز آپ نے ویڈیو دیکھی آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجے گا چینل میں نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا تو دیکھیں ہم نے یہ ویڈیو دیکھی جاننا تھا کہ جو پاکستانی جو عوام ہے ان کو بھاڑ دیشوں میں یا کہیں پہ بھی عزت کیوں نہیں ملتی تو اس پہ پاکستانی عوام ہے انہوں نے کھل کے بات کری انہوں نے بتایا ہے جو پاکستانی عوام میں اتنا ایڈیوکیشن نہیں ہے اتنا لٹریسی نہیں ہے تو وہ بہار کا عویزہ لے کے بہار جب دیشوں میں جاتے ہیں وہاں میں بجے کوئی جوب کرے وہ چوری دکیتی میں لگ جاتے ہیں بھیق مانگنے لگ جاتے ہیں اور اپنے دیش کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتے کہ اگر کل کو وہاں پہ وہ چوری دکیتی کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ان کو جب پولیس اگر وہاں کے اگر کوئی ارسٹ کرے گی یا کوئی ایکشن لے گی تو سیدھا ان کے دیش یعنی کی پاکستان پہ بھی افیکٹ پڑے گا تو یہ بہت ہی گلت بات ہے اور جو پاکستانی عوام ہیں انہوں نے بولا کہ جو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو محنت بلکل بھی کرنی پسند نہیں ہے وہ ایزی رستہ ڈھونٹے ہیں پیسہ کمانے کا جس وجہ سے وہ چوری دکیتی اور جو بھیق ہے وہ مانگتے ہیں اور جو پاکستان کی جو سرکار ہے وہ خود بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی بھار دیشوں میں جاتی ہے اور بجائے کوئی اچھے ریلیشن یا اچھے کوئی ٹریڈ ریلیشن یا بزنس ریلیشن بھار دیشوں سے بنائیں اس کے بجائے وہ بھار دیشوں سے وہ خود بھیق مانگتی ہے اور جو بھی بھیق وہاں سے ان کو ملتی ہے وہ اپنے عوام پہ نہیں لگاتی وہ خود ہی سارا اپنی جیبوں میں بھر لیتے ہیں تو یہ ہے صورتحال پاکستان کا پاکستان کی عوام کا ایسا اب image بن چکا ہے کہ جب بھی وہ کہیں بھار دیش کا ویزا لینے جاتے ہیں تو ان کو پہلی بات ویزا نہیں ملتا بہت سارے دیشوں نے جو ویزا بین کر رکھا ہے اور جو بھی دیشوں سے کچھ دیشوں سے اگر ویزا ملتا بھی ہے تو وہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس پر ملنے پر اور جب بھی وہ کہیں ائرپورٹ میں جاتے ہیں چیکنگ کے لیے ہوتا ہے تو پاکستانی لوگ کی الگ سے لائن بنا دی جاتی ہے ان کو بہت ہی ڈاؤٹفل نظر سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ اکثر جو بھی کوئی بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہے ملٹنٹ ایکٹیوٹیز اس میں زیادر جو ہے پاکستان کا ہی نام آتا ہے تو یہ چیز ہے تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھی تو اس میں آپ نے سنا خود پاکستان کی عوام کی زبانی کی کس وجہ سے کیا کیا کارن ہے کس وجہ سے جو پاکستانی عوام ہے ان کو عزت نہیں ملتی اپنے خود کے دیش میں اور بھار کے دیشوں میں اور یہاں پہ ایک جو عوام ہے وہ خود کہتا یہ بھی نظر آئے کہ لوگ پاکستان کے لوگ پاکستان میں ہی سیف نہیں ہے بھار کے دیشوں کی تو بات کی بات کریں اور پاکستان لوگ ایک دوسرے کی عزت خود پاکستان میں ہی نہیں کرتے جب اپنے دیش میں ہی پاکستانیوں کی عزت نہیں ہوتی تو باہر کے دیشوں میں کون کیا ہی ان کی عزت کرے گا تو چلیے آپ کو اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ آپ کو کچھ اگر کمنٹ کرنا ہے آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گی کہ جو پاکستانی جو عوام ہیں انہوں نے صحیح بتائے کہ یہ یہ سب کارن ہے جو جو کارن بتائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہی صحیح کارن ہے جس واجہ سے جو پاکستان ہے ان کی عزت کوئی نہیں کرتا کیونکہ وہ ذاتر بھیق مانگنے جاتے ہیں بھار دیشوں میں جو ریدہ کہتی کرتے ہیں اُلْچُلْٹ ایکٹیویٹیز میں گلت ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتے ہیں تو یہی ریزن ہے جس واجہ سے جو پاکستان کی عوام ہیں ان کی کوئی بھی عزت میاں پوری دنیا میں تو آپ اپنی رائے بھی دیجئے کمنٹ ضرور کیجئے گا تو آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آج کا ویڈیو ہم یہی پہ end کرتے ہیں till then see you take care bye bye